السلام علیکم دوستو پاکستان ناظرمی فورم کے آپ کے اپنے چینل میں آپ کے ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں تاریخ بن زیاد تاریخ کے آئینے میں یہ آیڈیو بوک آپ کے خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اور آج ہم اس کی پندرمی قسط آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تو چلیئے سنتے ہیں تاریخ بن زیاد تاریخ کے آئینے میں ایپیسوڈ فیفٹین لیزنا اب اسکف آزم کی مٹھی میں تھی راستہ چلتے چلتے وہ بولا مجھ سے تو اپنی ہر بات منوالی لیکن تمہیں میری بھی بات ماننی پڑے گی لیزنا بولی مانو گی فادر اسکف آزم نے اندیرے سے پورا فائدہ اٹھایا وہ قدم با قدم اس سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا اس کی گریفت سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی تھی وہ گھبرا کر بولی اب بس ذرہ پرے ہٹ گئے اسکف آزم کی گریفت ڈیلی ہو گئی اس نے کہا تم بہت صفاق ہو لیزنا وہ اپنے بالوں کی لٹیں سنبھالتی ہی بولی ہاں ہوں تو صحیح اسکف آزم کھل کھلا کر ہس پڑا اور یوں گویا ہوا مانتی ہو لیزنا نے کہا ہاں آپ کی خاطر اب تیہ کھانے کی حدود ختم ہو چکی تھی اسکف آزم لیزنا کو لے کر اپنے قیام گاہ کی طرف بڑھا یہ ایک چھوٹا سا بنگلہ تھا جو قلیسہ کی عام عبادی سے ذرا ہٹ کر باقی تھا جب لیزنا رخصت ہونے لگی تو اسکف آزم نے کہا لیزنا تم خانکار کی طرف نہ جاؤ میرے ساتھ چلو وہ بول رہے چلی گئے اور وہ دونوں اس چھوٹے سے بنگلے کی طرف روانہ ہوئے جو اسکف آزم اپنی عیاشیوں اور دراز دستیوں کا مرکز تھا اور جس کی طرف رخ کرتے ہوئے لیزنا اور اس جیسی پاک دامن ننے کانپا کرتی تھے اسکف آزم اپنے کمرے میں لیزنا کو لے کر آیا شمہ پہلے سے جل رہی تھی یہ کمرہ ہر طرح سے آراستہ تھا اسکف آزم نے کہا تمہارے ہوتے ہوئے شمہ کی کیا ضرورت ہے اسے بجا دو لیزنا نے کہا بجا دیجئے ایک پھوک میں شمہ بجھ گئی اور اسکف آزم لیزنا سے بلکل متصل بیٹھ گیا اس نے لیزنا کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے اور پہلے سے زیادہ بے تکلفی اور بے ہجابی پر مائل نظر آنے لگا لیزنا نے ذرا الگ ہٹتے ہوئے کہا میں اپنے آپ کے حوالے کر چکی لیکن اتنی جلدی بھی کیا ذرا صبر سے کام لی دیئے پہلے کچھ باتیں تو کر لیں اسکف آزم جیسے چونک پڑا ہاں ٹھیک ہے بتاؤ یہ تم سازش کا کیا ذکر کر رہی تھی میں بالکل نہیں سمجھا وہ مسکرائی اندیرے میں بجلی کی طرح اس کے دان چمکے اس نے کہا فادر آپ تو بڑے بولے ہیں لیزنا کے ان میٹھے بولوں نے اسکف آزم کو چنچال بنا دیا اسکف آزم ترنگ میں آگر بولا ہاں تمہاری طرح قاتل تو نہیں لیزنا ہس پڑی اس نے کہا یہ لیجئے ذرا کوئی ان کی داندری تو دیکھیں اسکف آزم صاحب کو بھی ہسی آگئی اس نے کہا آج تو میرے متعلق عجیب عجیب انکشاف ہو رہے ہیں لیزنا نے کہا قاتل کون ہے بتاؤں اسکف آزم نے کہا ضرور بتاؤ لیزنا وہ بولی قاتل وہ ہے جس کے ایک اشارے پر تاندرست اور بلے چنگے لوگوں کی گرتنیں کٹ سکتی ہیں جس کے مقتولوں کی کھوپڑیاں ہڈیاں پسڑیاں اور انجر پنجر اس کمرے میں پڑے گواہی دے رہے ہیں جس کے حکم پر ابھی کئی آدموں کی گردنیں چمکتی ہوئی چلواروں پر نیچے آ چکی تھی لیکن میں نے انہیں بچا لیا اب بتائیے قاتل میں ہوں یا آپ سچ سچ کہیے گا اسکف آزم چیپ گیا بات بدلتے ہوئے بولا اچھا بھئی تم ہی سچی سئی لیکن ایک بات تو تمہیں ماننی پڑے گی لیزنا نے کہا وہ کیا اسکف آزم نے کہا دینِ اسوی کے دشمنوں کا قاتل یہ خاکسار ہے اور دینِ اسوی کے اس خاکسار علمبردار کی قاتل حضور ہیں کہیے یہ تو غلط نہیں لیزنا شرما گئی اس نے کہا پھر وہی اسکف آزم ذرا اور قریب آ گیا اس نے اپنے ہاتھوں میں لیزنا کا چاند سا مکھڑا لے لیا اور اس کی طرف للچائی ہوئے نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا ہاں بتاؤ میں غلط تو نہیں کہتا لیزنا نے ایک ادا کے ساتھ ان کا ہاتھ جٹک دیا اور زیرے لب تبسم کے ساتھ کہا آخر آپ ہاتھ دو کر میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں اسکف آزم نے کہا اس لیے کہ میں تمہیں چاہتا ہوں پوجتا ہوں لیزنا نے کہا مانا کہ آپ چاہتے ہیں لیکن میں نے خانکا کی چار دیواری میں قدم کیوں رکھا معلوم ہے اسکف آزم نے کہا نہیں بتاؤ لیزنا نے بڑے قاتل انداز میں جواب دیا عاشقوں کی فوج کی فوج میرے پیچھے پڑ گئی تھی گبرا کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ نن بن جاؤں دنیا کو چھوڑ دوں اور خدا کی یاد میں زندگی بسر کروں وہ ایک انگڑائی لے کر بولی لیکن اس نیک مقصد کو آپ چھینے جو لیتے ہیں اسکف آزم نے حیران ہو کر کہا نہیں بلکل نہیں لیزنا بولی پھر یہ بھی کیا ہو رہا ہے یہ عشق کا دبا کیوں کیا جا رہا تھا اسکف آزم کو ہسی آگئی اور اس نے کہا اوہ یہ مطلب تھا تمہارا تھوڑی دیر رکھ کر اس نے کہا اب تو مجھے بھی یہ کہنا پڑے گا کہ تم بہت بولی ہیں لیزنا بولی اس میں بولے پن کی کیا بات ہے اسکف آزم نے کہا کیوں نہیں اتنی راسخل عقیدہ عیسائی ہو کر بھی ہمیں اور ہمارے مذہب کو اب تک نہیں سمجھی لیزنا ذرا سہم کر بولی کیا غلطی ہوئی مجھ سے اسکف آزم نے کہا غلطی ارے بھئی کچھ سمجھی ہی نہیں اسکف آزم نے توقف کر کے کہا پوچھ سکتی ہوں وہ کیسے لیزنا نے کہا ہاں پوچھتی ہوں بتائیے اسکف آزم نے کہا بتاتا ہوں سنو لیزنا حیرت سے اسکف آزم کو دیکھنے لگی اسکف آزم نے کہا سب سے پہلے ایک بات سمجھ لو جب تک اسے نہیں سمجھو گے تمہارا ایمان نامکمل اور ناکس رہے گا لیزنا نے کہا فرمائیے اسکف آزم نے کہا گناہ میں اور ہمارے کلیسہ میں بیر ہے وہ یہاں چوری چھپے بھی نہیں آ سکتا اس سے جو فیل سرزد ہو وہ گناہ نہیں اگر کوئی آدمی گناہ کرے تو میں اسے معاف کر سکتا ہوں لیزنا نے پوچھا آپ مجھ پر قبضہ کر لینا چاہتے ہیں آپ میرے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہتے ہیں جو میاں بیوی کے ساتھ کرتا ہے جو مرد عورت کے ساتھ کرتا ہے پھر بھی آپ گناہ گار نہیں اور نہ میں مجرم اسکف آزم نے جوش کے ساتھ کہا ہرگز نہیں لیزنا بولی یہی تو میری سمجھ میں نہیں آتا اسکف آزم نے سمجھاتے ہوئے کہا ہم پیشباؤں کا وہ فیل کہ بظاہر گناہ نظر آتا ہو گناہ نہیں کیونکہ ہمارے گناہ معاف کیے جا چکے ہم نے اپنی زندگی کلیسہ کو بخش دی اور کلیسہ نے ہم پر دست شفقت پھیر کر ہمیں معصوم بنا دیا لیزنا بولی اور میں اسکف آزم گویا ہوا کیا مطلب لیزنا نے تاجبانہ انداز میں کہا میں بھی معصوم بن گئی اسکف آزم نے گمانے کے ساتھ کہا ہاں اگر میرے حکم پر چلو میرا کہنا مانو لیزنا اور زیادہ حیران ہو کر بولی آپ میری عصمت لے کر بھی بے گناہ رہیں گے اور میں بے عابرو بن کر بھی معصوم رہوں گی اسکف آزم نے تیوری ڈال کر کہا ہاں کہہ تو رہا ہوں لیزنا لا جواب ہو کر کہنے لگی تاجب ہے اسکف آزم نے کہا کیوں؟ تاجب کی اس میں کیا بات ہے؟ لیزنا بولی کیسے نہیں؟ میں تو اب تک اس مغالطہ میں تھی کہ گناہ باہرحال گناہ ہے اسکف آزم نے مشفقانہ لہجہ میں کہا ہاں ہے لیکن کلیسہ کی حدود سے باہر یہاں نہیں یہاں آ کر تو وہ ثواب بن جاتا ہے لیزنا خاموش ہو گئی اسکف آزم نے خیال کیا کہ اس کے دل کا کانٹا ابھی نکلا نہیں اس نے کہا مسیح خدا کے بیٹے تھے نوضب اللہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے ہم مسیح کے بیٹے ہیں تم ہی سوچو پھر ہم سے گناہ کیسے سرزد ہو سکتا ہے ہمیں تو یہ حق دیا گیا ہے کہ جس گناہگار کے چاہیں گناہ دھوڑا لیں نوضب اللہ لیزنا نے بحث کو مختم کرتے ہوئے کہا ہوگا اسکف آزم نے کہا اب تم مطمئن ہو گئی؟ وہ بے دلی کے ساتھ بولی ہاں ہو گئی اسکف آزم نے محبت بری آنکھوں سے اسے دیکھا اور کہا اب تو تم میری ہو وہ شرما کر بولی ہاں ہوں اسکف آزم نے خوشی کے لہجہ میں کہا میری گستاخ نگاہی میری دستاندازی اور میری بے تکلفی اب تو تمہیں نادوار نہیں گزرے گی نیزنا نے دم کر کہا نہیں اسکف آزم نے پھر پوچھا اب ہمارے درمیان جو تعلقات ہوں گے ان کے بعد یہ تو نہیں سمجھو گی کہ تم بے عصمت ہوئی اور مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوا وہ ذرا مسکرا کر بولی ساری ذمہ داری آپ پر ہے جب آپ اتمنان دلاتے ہیں تو نہیں سمجھو اسکف آزم نے بڑی اتمنان کے لہجہ میں کہا ہاں ٹھیک ہے بینکل مطمن رہو ساری ذمہ داری مجھ پر ہے اس دنیا میں بھی اور دوسری دنیا میں بھی اب پھر اسکف آزم بے تکلفی اور دست درازی پر مائل ہوئے انہوں نے دونوں ہاتھ پھیلا کر اس سے کہا آؤ میرے پاس بیٹھو وہ مسکرا کر بولی اور کس کے پاس بیٹھی ہوں یہاں میرے اور آپ کے سوا ہے کون اسکف آزم نے کہا یہ زیادہ سی دوری بھی قیامت کی دوری معلوم ہوتی ہے اس طرح قریب آ کر بیٹھو کہ تمہارے دل کی دلکر میں سنو اور میرے دل کی دلکر تم سنو نیزنا بڑے انداز سے بولی میں تو سن رہی ہوں اگر آپ نہیں سنتے تو کانوں کا علاج کریں گے اسکف آزم نے اپنے سے اور زیادہ قریب کر ہی لیا اور کہنے لگا بڑی شریر ہو نیزنا مچھنی کی طرح تڑپ کر گریفت سے باہر نکلی اس نے زیادہ دور بیٹھ کر کہا اتنی جلد بازی اچھی نہیں ہوتی اسکف آزم نے ایک بازاری عاشق کی طرح دل پر ہاتھ رکھ کر کہا یہ میرے دل سے پوچھو نیزنا ایک کامجار ایکٹریس کی طرح بولی پوچھنے کی ضرورت نہیں سب کچھ جانتی ہوں اسکف آزم بیتاب ہو کر بولا جانتی ہو نیزنا بقار کے ساتھ بولی ہاں اسکف آزم ہوش پھو چکا تھا اس نے نشے جیسی حالت میں کہا میرے دل کا حال جب میں معلوم ہے نیزنا نے کہا بالکل اسکف آزم نے جذبہ سے بے قابو ہو کر پھر نیزنا کو اپنی طرح دسیٹا لیکن اس مرتبہ بھی اس نے مضاہمت کی اس نے کہا آپ جو کچھ چاہتے ہیں وہ میں نہ چاہوں تب بھی ہو کر رہے گا لیکن قبل اس کے کہ ہم کھیل کھیلیں میں چاہتی ہوں کہنے آپ قلیصہ اور حکومت کی حفاظت کا بندوبست کرنے عیش و نشات کی باتیں کچھ بے فکری ہی میں اچھی معلوم ہوتی ہیں اسکف آزم پھر ہوش آگیا وہ الگ ہٹ کر بیٹھ گیا اس نے کہا ہاں مانتا ہوں تم نے جو کچھ کہا سچ کہا اب بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہے اتنے میں اسکف آزم صاحب کے کچھ مطاعت پادری چاند ننوں کے ساتھ آتے دکھائی دیئے لیزنا نے کہا دیکھئے وہ لوگ آ رہے ہیں کسی اور وقت باتیں ہوں گے وہی اندیری رات تھی اور وہی اسکف آزم کا روشن کمرہ کافوری شمیں جل رہی تھی لیزنا پاس بیٹھی تھی تیہ خانے کا ہولناک منظر دیکھنے کے بعد وہ اتنی زیادہ بدل گئی تھی کہ حیرت ہوتی تھی وہ تو اسکف آزم کو موں بھی نہیں لگاتی تھی لیکن اب ہر وقت اپنے سب کچھ سونک دینے پر تیار نظر آتی یہ ایک اور بات ہے کہ اب تک اس کی نوبت نہیں آسکی لیزنا نے کہا کہیے آپ کی مارٹین کا کیا ہار ہے اسکف آزم نے ذرا کھسیا کر کہا تیہ خانے میں موت کا انتظار کر رہی ہے لیزنا متاثر ہو کر بولی سچ آپ بڑے سنگ دل ہیں اسکف آزم نے تیوری چڑھا کر کہا یہ کیسے لیزنا معصومیت کے ساتھ بولی آدمی جسے چاہتا ہے اس کے ساتھ کہیں ظلم بھی کرتا ہے اسکف آزم اس سے انکار نہ کر سکے کہ وہ مارٹین کو بھی چاہتے تھے انہوں نے کہا بے شک اسے بھی چاہتا ہوں لیکن اپنے دین سے زیادہ نہیں وہ اگر مسیحی مذہب قبول کر لے اور آنکھ بند کر کے میری اطاعت کرے تو تمہارے بعد کنیسہ میں اس کا درجہ ہوگا اگر اپنی زد پر قائم رہی تو پھر تلوار ہی فیصلہ کریں گے لیزنا نے ہستے ہوئے کہا آپ عورتوں کتنے دلدادہ ہیں لیکن ان کی فطرت سے ذرا بھی تو واقف نہیں اسکف آزم بھی مسکر آیا اور اس نے کہا ہاں شاید اس لیے کہ قدرت نے مجھے عورت نہیں بنایا لیزنا نے کہا جی یہ بات نہیں آپ کی ناواقفیت کا راز یہ ہے کہ آپ عورت کے فطرت چھناس نہیں اسکف آزم کو اندیرے میں اجالہ نظر آیا اس نے کہا تمہارا مطلب یہ ہے کہ مارٹین راہ راست پر آ سکتی ہے لیزنا نے کہا کیوں نہیں میں آئی کہ نہیں حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ شروع میں میں آپ کے سائے سے بھی پھٹکتی پھین اسکف آزم لا جواب ہو کر بولا ہاں یہ بات تو ہے پھر مارٹین کو کیسے زینت پہلو بنایا جائے بغیر کسی حسد اور نفرت کے جذبہ کے لیزنا نے جواب دیا بڑی آسان صورت ہے اس کے ساتھ بھی وہی صلو کیجئے جو میرے ساتھ کر رہے ہیں اسکف آزم بیدنی سے بولا یعنی بلا ججک کے لیزنا نے کہا اخلاق و محبت آپ تلوار سے گردن کاٹ سکتے ہیں دل نہیں جیسکتے میری بے روحی کا جواب آپ نیاز مندی سے نہ دیتے تو میں بھی آج مارٹین کی ساتھ قید ہوتی اور موت کا انتظار کر رہی ہوتی اسکف آزم نے گبرا کر کہا توبہ کرو لیزنا کیسے باتیں کرتی ہو کہاں تم اور کہاں وہ لیزنا بولی جی یہ بات نہیں عورت ہونے کی حیثیت سے میں اور مارٹین برابر ہیں مجھے آپ نے محبت سے جیت لیا اور اسے سختی کر کے کھو دیا اسکف آزم صاحب نے صفائی دیتے ہوئے کہا میں نے اگر سختی کی بھی تو تنگ آ کر جب بالکل مایوس ہو گیا تب لیزنا بولی اچھا خیر اس بحث کو چھوڑیے یہ بتائیے اگر میں مارٹین کو راضی کر دوں تو اسکف آزم کا جنیوں پڑا ہوا چہرہ پھول کی طرح کھل گیا اس نے کہا ایسا ہو سکتا ہے لیزنا بولی کیوں نہیں ہو سکتا بتائیے اسکف آزم نے ممنونیت کے لہجے میں کہا تو میں تمہارا شکریہ ادا کروں لیزنا نے بے نیازی کے ساتھ کہا مجھے شکریہ کی ضرورت نہیں آپ کی خوشنودی کی ضرورت ہے مطمئن رہیے مارٹین کو راضی کرنا میرا ذمانہ اسکف آزم نے کہا بڑا احسان کرو گی لیزنا وہ بولی لیکن ایک شرط ہے اسکف آزم نے کہا تمہاری کونسی شرط نامنظور ہو سکتی ہے لیزنا نے کہا آپ کو کچھ عرصہ تک انتظار کرنا پڑے گا چند روز تک مجھے کام کرنے کا موقع دینا پڑے گا اسکف آزم نے کہا کیا مطلب وہ کہنے لگی مطلب یہ کہ آپ مجھے کوئی نشانی ایسی دیجئے کہ میں جب چاہوں تیہ خانے بھی جا سکوں بے روک ٹوک کوئی سنگے راہ نہ ہو اور وہ آپ کے شمشیر بردار آدمی میرے قریب نہ پھٹکے انہیں دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے رونکے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے بدن کے لیزنا نے یہ باتیں کچھ ایسے بولے انداز میں کہی کہ اسکف آزم کو ہسی آ دیں اس نے کہا لیزنا کی اس کلیسہ کے ہر فرد پر بیسی حکومت ہے جیسے کہ اسکف آزم کی یہ کہتا ہے اسکف آزم نے بتالی بجائی فوراں دو یہودی غلام آدم کے اور بڑے عدو سے سر جکا کر بھڑے ہو گئے اسکف آزم نے کہا سب سے کہہ دو کہ لیزنا جب جس وقت کریسہ کے جس حصہ میں چاہے جائے جس سے چاہے ملے جس سے چاہے اپنے ساتھ لائے غلاموں نے ایک مرتبہ عدو سے گردن جکائی اور خاموشی سے باہر چلی گئے ان کے جانے کے بعد اسکف آزم نے جیب سے ایک انگوٹھی نکالی اور لیزنا کے طرف بڑھاتے ہوئے کہا اسے پہن لو یہ بہت کام آئے گی لیزنا نے انگوشتری پہن لی کچھ دیر بعد اسکف آزم بولا اس انگوٹھی کو اسکف آزم سمجھو یہ وہی کام دے گی جو میں دے سکتا اسے دیکھنے کے بعد کلیسہ کا کوئی آدمی تمہاری حکم سے سرطابی نہیں کر سکتا لیزنا نے شکر گزار نگاہوں سے اسکف آزم کو دیکھا اور بڑے معصومانہ لہجے میں کہا شکریہ اسکف آزم نے کہا یہ تو خالی خوری الفاظ ہیں واقعی اگر شکر گزار ہو تو ثبوت دو وہ بولی میں آپ کا مطلب سمجھ گئی ثبوت اس دن دوگی جب مارٹن کو منح لوں گی اسکف آزم نے ذرا بدل ہو کر کہا وہ دن نہ جانے کب آئے یہاں تو جان پر بنی جا رہی ہے کچھ تو رحم کرو اپنے عشقظار پر لیزنا ہستے ہستے دھوری ہو گئی اس نے کہا آپ تو ایکٹنگ کرنے لگے کہتی ہوں صبر کیجئے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے تھنڈی سانس بھر کر بولا اچھا بھئی جو کہو گے کریں گے وہ جو ناچ نچاؤ گی وہ ہی ناچ نچیں گے آگر تمہارے عاشق بھی ٹھہرے کچھ دیر تک خاموشی سے رہی پھر یک بھیک اسکف آزم چونک پڑا اس نے کہا ہاں بھئی خوب یاد آیا جیزنا نے پوچھا وہ کیا اسکف آزم نے کہا پہلے یہ بتاؤ مارٹن کو راضی کرنے میں تمہارا انداز کتنے دن لگیں گے وہ مسکراتے ہوئی بولی یہی کوئی دو تین مہین اسکف آزم نے ماجوسی کے عالم میں کہا اوہ یہ تو بہت ہیں لیزنا نے چھیڑتے ہوئے کہا اچھا تو بارہ پندرہ وفتے اسکف آزم اس مدت میں بھی تخویف کرنے کے لیے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی محبوبہ اس کے مسکراتے ہوئے ہوتوں پر پڑی سمجھ گیا کہ مزاق ہو رہا ہے اس پھر اس نے کہا لیزنا زیادہ نہ سکاو وہ بولی آخر آپ چاہتے کیا ہیں اسکف آزم نے کہا صرف یہ کہ اپنا کام جلد انجام دو لیزنا نے کہا دوں گی لیکن ہتھیلی پر سرسوں کیسے جمالوں ایسی ہی جلدی ہے تو یہ رہی آپ کی اگشتری آپ خود جائیے اور منا لیجئے اسے یہ صاف اور کھری کھری باتیں سن کر اسکف آزم کا خون ہی تو کھول گیا لیکن مشکل یہ تھی کہ یہ باتیں کرنے والی لیزنا تھی جو محبوبہ جانواز بھی تھی اور رفیق و حمدم بھی خون کے گونٹ پی کر رہ گئے اسکف آزم کو دل شکستہ اور خاموش دیکھ کر لیزنا نے کہا یہ لیجئے آپ تو خفا ہوگا اسکف آزم پہلو بدل کر بولا نہیں اس میں خفقی کی کیا بات ہے اس نے شوق لہ جامعہ پوچھا آگر آپ اتنے بے کل کیوں ہیں اسکف آزم لوٹے ہوئے اگلاز میں بولا میں اب کچھ نہیں کہتا کہوں گا تو پھر دو چار باتیں سنا دو گی لیزنا نے کہا نہیں سناوں گی کہیے اسکف آزم نے کہا میرا مطلب یہ تھا کہ میں کل دورے پر جا رہا ہوں تقریبا ایک ہفتے میں واپسی ہوگی میری واپسی تک اگر کام بن جاتا تو اچھا ہوتا لیزنا نے بڑے اتمنان اور یقین کے لہنجے میں کہا ہو جائے گا آپ اتمنان رکھئے لیزنا وہ جادو کی چھڑی ہے جس کے پلٹنے سے سرکاریں بدل جاتی ہیں جس کام کا ذمہ لے لے اس میں ناکام نہیں رہتی لیکن ایک بات تو بتائیے اسکف آزم نے کہا پوچھو کونسی بات لیزنا نے کہا دورہ پر آپ کیوں جا رہے ہیں اور کہا اسکف آزم نے مشفقانہ انداز میں کہا کلیساؤں کی تنظیم اور اندرونی انتظامات میرے ہی متعلق ہیں کلیسہ کے بعض بڑے مجرموں کی سزا بھی میرے ہی دورے پر منحصر ہے لیکن ان سب سے ضروری ایک اور کام بھی ہے لیزنا نے کہا وہ ہی تو پوچھ رہی ہوں اسکف آزم نے محبت بلی نظروں سے لیزنا اس طرف دیکھ کر کہا کوئی اور پوچھتا تو ہرگز نہ بتاتا لیکن تم سے چھپا بھی نہیں سکتا لیزنا روح کر بولی تو کہیے نا اسکف آزم نے ادھر ادھر دیکھ کر کہ کوئی اور سن رہا ہو کہا ایک بہت اہم کانفرنس ہے لیکن بلکل پوشیدہ لیزنا حیرت سے بولی کانفرنس اسکف آزم نے کہا ہاں سبتہ کا فرما روا کاؤنٹ جولین بہت طاقتور بہادر ہے پچھلے شاہی خاندان کا ایک رکن بھی ہے ہمارے بادشاہ سلامت نے اسے ناراض کر لیا ہے ڈر ہے کہ کہیں مسلمانوں سے نہ مل جائیں لیزنا کاؤنٹ جولین کا نام سن کر دبس ہی گئی کیونکہ کاؤنٹ جولین کی بیٹی فلورنڈا اور اس کی بتیدی شہزادی مریم لیزنا کی گہری دوست تھی اور یہ تینوں ایک شاہی تعلیم ادارے میں کلاس کھلو رہی تھی یہی تو فلورنڈا کی اسمت کو بادشاہ راہ ڈرگ نے لوٹا تھا اور مریم کو اس کے چچا کے پاس واپس بھیج دیا تھا لیزنا نے فلورنڈا کو بچانے کی بے حد کوشش کی اور اس میں ناکام رہی بلاخر وہ اپنی جان بچا کر اپنے گھر واپس آئی اور پھر اس نے قلیسہ میں نن بن کر آنا پسند کیا لیزنا نے کہا مسلمان تو بڑے ظالم ہوتے ہیں اسکف آزم نے سنجینگی کے ساتھ کہا ہاں ایک عیسائی بادشاہ مسلمانوں سے کیوں کر مل سکتا ہے کیا مسلمان اسے چھوڑ دیں گے اسکف آزم نے کہا ہرگز نہیں بلکہ سب سے پہلے اسی کی خبر لیں گے غصہ اور جوش انتقام میں آدمی اندہ ہو جاتا ہے اسے بلے بلے کی خبر نہیں رہتی لیزنا کچھ سوچتی ہوئی بولی لیکن غصہ کیسا اور جوش انتقام کیوں کیا وہ یہ بھول گیا کہ وہ عیسائی ہے اور ہمارے بادشاہ سلامت راڈرک بھی دین مسیحی کے پرستار ہیں اسکف آزم نے کہا یہ سب اسے یاد ہے پھر بھی وہ راستے سے بٹھک رہا ہے لیزنا نے کہا پھر اسے راہ راست پر لائیے اسکف آزم نے کہا ہاں اس عمر پر غور کرنے کے لیے کلیسہ کی ایک خفیہ کانفرنس ہو رہی ہے مشکل یہ ہے کہ ہمارے بادشاہ سلامت بھی تو اندے ہیں انہیں کون سمجھائے باتوں باتوں میں اسکف آزم کے موں سے یہ الفاظ نکل گئے لیکن وہ خود بہت چونک پڑا جیسے یہ الفاظ بے موقع اس کے موں سے نکل گئے ہیں لیزنا کاؤنٹ جولین اور بادشاہ راڈرک کی دشمنی کی حقیقت کو سرسری طور پر تو جانتی ہی تھی اس نے پوچھا ذرا صاف صاف کہیے میں سمجھی نہیں اسکف آزم نے اسے کھینج کر کریجہ سے لگا لیا اور کہا ان باتوں کے سمجھنے میں تم اپنا حسین وقت سزایا نہ کرو صبح ہو رہی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد میں یہاں سے ربانہ ہو جاؤں گا میری واپسی کے بعد اگر تم نے مارٹین سے اپنے کمرے میں ملایا تو ضرور اس رات سے پردہ اٹھا دوں گا جس کا اظہار اس وقت قطعن مناسب نہیں سمجھتا لیزنا خاموش ہو گئی اب صبح کے روشنی پھیل رہی تھی اسکف آزم نے ایک مرتبہ تعلیم جائی اور وہی یہودی غلام دست بستہ آ کر سامنے کھڑے ہو گئے اسکف آزم نے کہل اور نفرت کی نگاہ سے انہیں گورا اور کہا سامانے سفر تیار ہو گیا وہ عدب سے بولے تیار ہو گیا ہے آقا نامدار اسکف آزم نے بڑے دب دبا سے کہا چلو میں آتا ہوں وہ گلام چلے گئے اسکف آزم نے لیزنا سے کہا آؤ ایک مرتبہ پھر میں تمہیں گلے سے لگا لوں لیزنا سر جکائے بیٹھی رہی اسکف آزم نے اپنے مضبوط ہاتھوں کی گریف لے کر اسے کریجہ سے لگایا پھر کہنے لگا اچھا اب رخصت وہ بولی خدا حافظ خدا یسو مسیح آپ کو سلامتی کے ساتھ واپس لائیں ان محبت برے جملوں سے اسکف آزم بہت مترسر ہوا اس نے ایک مرتبہ پھر لیزنا کو سینہ سے لگایا اور بے تابع کے عالم میں اس کے رخصاروں کو چونتے ہوئے کہا یہ ایک ہفتہ میرے لئے ایک برس بن جائے گا ہر وقت تم یاد آوگی کیوں لیزنا تم بھی مجھے یاد کروگی لیزنا نے سنجیدگی کے ساتھ کہا دل کو دل سے راہ ہوتی ہے اگر آپ یاد رکھیں گے تو میں کس طرح بھول سکتی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ڈانا انگروہ آئی یہ کلیسہ کی ایک مومر نن تھی اور تمام ننیں اسی کی متحتی میں رہتی تھی بڑی ظالم اور صفاق اور رکھ تھی ننوں کو راہ راست پر لانے اور پادریوں کی حوض کا نشانہ بنانے کے لیے یہ کسی ظلم سے بھی دریگ نہ کرتی تھی اس نے آتے ہی لیزنا سے کہا فادر کے پاس تم جتنا وقت بھی گزارو کوئی مزائقہ نہیں لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ تم اب بے راہ ہوتی جا رہی ہو اسے کسی قیمت پر بھی گوارہ نہیں کیا جا سکتا لیزنا نے تو کچھ جواب نہ دیا بیچاری سین بھی ہوئی چپ چپ کھڑی رہی لیکن اسکفہ آزم صبح ضبط نہ کر سکا اس نے کہا لیزنا نے کیا کیا ڈانا انگروہ نے جواب دیا ادھر چند روز سے نہ یہ عبادت نشریق ہوتی ہے نہ اطرافیں گناہ کرتی ہے اور نہ ہی کلیسہ کے دوسرے قائدوں کی پابندی پر امر کرتی ہے حالانکہ شروع شروع میں اس لڑکی کا عبادت میں ذوق و شوق دیکھ کر خود مجھے رشکایا کرتا تھا اسکفہ آزم نے کہا ڈانا تم نہیں جانتی لیزنا کلیسہ کی کیسی کیسی خدمتیں انجام دے رہی ہے میں جانتا ہوں لیکن ابھی بتا نہیں سکتا یہ میرے سامنے اطرافیں گناہ کر لیتی ہے اور میں اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر چکا ہوں اس کی عبادت خدا ودی جسو مسیح قبول کر چکے اور اب اگر ظاہری عبادت نہیں کرتی یا کم کرتی ہے تو تمہیں اس پر اطراز نہیں کرنا چاہیے ڈانا انگروہ نے گردن جکائی اور لرستے ہوئے کہا فادر ایسا ہی ہوگا لیکن اسکفہ آزم غصہ میں تھا اگرچہ وہ اپنے غصہ کو دھبانے کی بے حد کوشش کر رہا تھا اس نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا آج میں ایک ہفتہ کے لیے باہر جا رہا ہوں میری ادم موجودگی میں تمام کام ویسے ہی ہوتے رہیں گے جیسے ہوتے ہیں تم بدستور تمام ننوں کی انچارج ہوگی لیکن لیزنا تمہارے تسلط سے آزاد ہوگی نہ تم اس پر اطراز کر سکتی ہو نہ اسے کوئی حکم دے سکتی ہو اور نہ اس کے لیے کوئی سزا تجویز کر سکتی ہو نہ اس پر کوئی پابندی آئید کر سکتی ہو نہ کسی کام سے اسے روک سکتی ہو نہ ہی اسے جڑک سکتی ہو واپس آنے کے بعد میں ہرگز نہ سنوں کہ لیزنا نے میرے کہ تم نے میرے ان احکام کا پورا پورا لحاظ نہیں کیا دانا لرزنے لگی اس نے جھک کر اسکفی آزم کے قدم چومے اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا فادر کے ایک ایک لفظ کی تعمیل ہوگی اسکفی آزم نے کہا اب تم جا سکتی ہیں اور وہ خاموشی کے ساتھ باہر چلی گئی دانا جانے کے بعد اسکفی آزم نے مسکرا کر لیزنا کے طرف دیکھا اور کہنے لگا کیوں اب تو خوش ہوئی لیزنا مسکرانے لگی اس نے کوئی جواب نہ دیا اسکفی آزم نے کہا میں تمہیں پوری آزادی دے کر جا رہا ہوں تم اتمنان سے رہو کسی کی مجال نہیں کہ تم سے بات بھی کر سکے لیزنا نے نیچی نگاہیں کیے ہوئے آہستہ سے کہا شکریہ اسکفی آزم بے تابی کے ساتھ آگے بڑھا اور بولا جناب مسیح کی قسم ان ہونٹوں کو میں ضرور چموں گا جنہوں نے میرا شکریہ ادا کیا ہے اور اسکفی آزم نے جو کچھ کہا تھا کر دکھایا لیزنا نے ذرا بھی مضاہمت نہ کی اب دوب نکلائی تھی اسکفی آزم نے کہا اچھا خدا حافظ پھر جاتے جاتے وہ رکا اور اس نے اپنے اس کمرے کی چابی لیزنا کے حوالے کرتے ہوئے کہا تم یہیں رہنا میں راستہ میں یہ سوچ سوچ کر خوش ہوا کروں گا کہ میرا کمرہ تمہارے وجود سے روشن ہے لیزنا نے چابی لے لی اور اسکفی آزم اپنے سفر پر روانہ ہو گیا